غدیر خم کیا جو واقعہ تھا اس میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیت کی دیکھیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دو باتوں کی نصیت کی ایک تو یہ کہ اللہ کی کتاب میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا وہاں تو حکم یہ ہے کہ یہ سورس افلا ہے اس کو تو تم نے فالو کرنا ہے ہاں اہلِ بیعت کا جب ذکر آیا تو یہ کہا گیا کہ اہلِ بیعت کے بارے میں میں تمہیں نصیت کرتا ہوں اس نے سلوک کی اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی غدیر خم کے واقعے سے کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرد علیہ وسلم کو یمن میں بیجا تھا کسی مہم پہ تو وہاں مالِ غنیمت میں کوئی لونڈی مطلب بہترین لونڈی تھی وہ ہاتھ آئی تو حرد علیہ نے اپنے لئے اس کو مختص کر لیا تو بعض بزرگ صحابہ کو اس سے شکایت پیدا ہوئی کہ مالِ غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا نہیں تو حرد علیہ نے اپنے لئے بہترین حصہ اس میں سے نکال لیا یا اسی طرح کچھ اور بھی واقعات ہوئی کہ حرد علیہ نے بعض لوگوں کو ڈانڈ دیا تو اس پہ بعد بزرگ صحابہ کو شکایت اور رنجش پیدا ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ عمر میں بڑے تھے حرد علی ذرا ینگ تھے تو اس لئے بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات آگئی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے شاید حرد علی رضی اللہ عنہ اس کا کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں تو حرد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں پہنچی تو حرد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پرسنل میں بھی تنبیہ کی ان صحابہ کو کہ دیکھو ایسی بات نہیں ہے حرد علیہ کا مالِ غنیمت میں اس سے زیادہ حصہ تھا جتنا انہوں نے لے لیا اور دوسری بات یہ ہے کہ علیہ کے بارے میں ایسی رنجش اپنے دل میں نہ رکھو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو صاف کرنے کے لیے غدیر خم میں واضح طور پر بات گئی کہ دیکھو ابھی تو میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو یہ مت سمجھو کہ میرے ساتھ تعلق کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ اپنا حصہ جو ان کا بنت ہے وہ لے رہے ہیں تو اگر کسی کے دل میں کوئی رنجش ہے تو اپنا دل ابھی سے صاف کر لے اور میں تمہیں نصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کے ساتھ حسین سلوک کرنا تو یہ بیسیکلی جو غدیر خم کا خطبہ تھا اس کا یہ میسیج تھا